بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مادل درسی کتاب اردو قومی نساب دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کے مطابق کینٹر پبلیشر لہور پاکستان آج ہم سبق نمبر چھے پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ڈراما ہے جس کا ٹائٹل ہے ارامو سخون حاصلات تعلوم سٹوڈنٹس لیننگ آؤٹکم اس میں یہ ہے اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سپانچ ناسی نئے الفاظ بناتے ہوئے سابقہ اور لاحقہ کا استعمال کر سکیں سابقہ ہوتا ہے پہلے آنے والا اور لاحقہ بعد میں آنے والا ذو معنی الفاظ ایسے لفظ جس کے دو دو معنی ہوں جملے عبارت سے الگ کر سکیں اور ان کا تحریر میں استعمال کر سکیں پڑھنا مختلف مقاصد کے لئے مرتب کی گئی تحریر اداریا پڑھ سکیں اور مقصد کی ترجمانی کر سکیں ٹراما کی ساخت کو شناخت کرتے ہوئے ان پر ہدایت کے مطابق کام کر سکیں پیراغراف کرداروں کا تعرف ابتدا مناظر کا بیان اختتام عبارت کو دروس تلفز لبو لہچہ اور اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھ سکیں بات چیت اپنی گفتگو میں احساس چسپے اور تاثر کے حوالے سے شدت اور لہچے کے زیرو بم اتار چڑھاؤ جو لہچے کا ہوتا ہے اور حرکات و سکنات کے ذریعے زبانی اظہار کر سکیں مباحثوں مساکروں میں موضوع کے حق یا مخالفت میں حصہ لے سکیں مختلف سمی ذرائع سے ٹراما سن کر الفاظ کے استلاحی مچازی اور کنیاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکیں لکھنا پڑے ہوئے ڈراما کو مخاورات سرگل امسال کا استعمال کرتے کہانی میں تبدیل کر سکیں پڑی ہوئی کہانی یا افثانہ کی ڈرامائی تشکیل کر سکیں منتخیب اقتباسات کو ان کی توالت کے لحاظ سے کہ جو اقتباس لمبا ہوتا ہے ایک تہائی کرتے ہوئے تلخیص نوسی کر سکیں منتخیب اقتباسات انگریزی سے اردو کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے تراجم کر سکیں ڈراما اب ہم ان کے مصنف جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ڈراما شنانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کچھ کر کے دکھانا کے ہیں بیکول ہیڈسن ڈراما ایک نکالی ہے جو حرکت اور تقریر کے ذریعے سے کی جاتی ہے مختلف الفاظ میں ڈراما وہ کہانی مختصر الفاظ جو ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈراما وہ کہانی ہے جسے مختلف کردار اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے ذریعے سٹیج پر پیش کرتے ہیں اس میں زندگی کے عمال کے علاوہ جذبات و احساسات کی تصویر بھی پیش کی جاتی ہے اس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوں کو عمل جامع پہنایا جاتا ہے ڈرامے کے درد سیل بنیادی اناثر ہیں سٹیج پلات کردار نگاری مکالمہ کشمکش اروج اختتام ان کا جو مصنف ہیں وہ ہیں سید امتیاز علی تاج پداش تیرہ اکتوبر سن انیس سو لہور میں ہوئی وفات انیس اپریل انیس سو ستر لہور میں ہوئی پیشہ ڈراما نگار کی ڈراما نگار ڈراما لکھتے ہیں اعزازات تمغائی حسن کارگردگی تصنیف انارکلی چچا چکن پرستان پھول باگ پھولوں کی کلیاں امتیاز علی تاج کے والد مولبی سید امتیاز علی دیوبن زلہ سہارنپور کے رہنے والے تھے وہ خود بھی ایک بلند پایا مصنف اور مچلہ حقوق نسوہ کے بانی مدیر تھے تاج کی والدہ محمدی بیغم بھی مضمون نگار تھی امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ کاللیج لہور سے بھی یہ انرس کیا تاج کاللج کے ذہین ترین طالب علم تھے اپنے کاللج کی ثقافتی و عدبی سرگنبیوں میں متحرک اور فعال رہتے تھے تاج ایک اچھے افثانہ نگار بھی تھے انہوں نے ستارہ سال کی عمر میں شمہ اور پروانہ کے انوان سے پہلا افثانہ لکھا تاج ایک امدہ ترجمہ نگار بھی تھے انہوں نے آسکر وائلڈ گورل اسمیت ٹیم ٹریوس وغیرہ کی کہانیوں کے ترجمہ کیے ہیں امتیاز علی تاج نے عدبی اور سوہنی نویت کے مذہبین بھی لکھے ہیں تاج ایک مطبر اور مستند صحافی بھی تھے انہوں نے اپنا صحافتی سفر تحصیب نسوان سے شروع کیا اٹھارہ سال کی عمر میں کہشان کے نام سے ایک مہنامہ رسالہ بھی شائع کیا جس میں بہت مختصر عرصہ میں اپنی پہچان قائم کی امتیاز علی تاج کی شخصیت بڑی متنو تھی انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنے ذہانت کے ثبوت دیے مگر سب سے زیادہ شہرت انہیں ڈراما انار کلی سے ملی یہ ان کا شہ کا ڈراما تھا جو نصابوں میں بھی شامل کیا گیا ہے یہ ان کی کتابیں دکھائی گئی ہیں جو جو نے لکھی ہیں یہاں سے یہ ہمارا ڈراما جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے سب سے اوپر اس کا ٹائٹل لکھا ہے جو ہے اراما سکون گردار اس میں میہ بیوی دو میہ بیوی ہے ڈاکٹر ہے للو ہے بچہ ہے فقیر یہ اس کے گردار ہے پہلا منظر ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ تردد تردد ہوتا ہے فکر اندیشہ پریشانی فکر کی تردد کی کوئی بات نہیں میں نے بہت اچھی طرح معاینہ کر لیا ہے صرف تکان یعنی کہ تکاوت کی وجہ سے حرارت بخار ہو گئی ہے یعنی کہ بخار ہو گیا ہے حرارت ہو گئی ہے ان دنوں آپ کے شہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں بیوی اب بیوی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے صبح دس بجے دفتر جا کر شام سات بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے ڈاکٹر جبی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے کاروبار کی پریشانیاں اور الجنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے کی بیوی بیسوں مرتبہ کہہ چکی ہوں مطلب ہے ایسا دشمن یا برا چاہنے والوں کو نصیب ہو صحت سے ہاتھ دو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کیا کیا جائے ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے ڈاکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑھ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے بیوی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میان ہوں ڈاکٹر جی ہاں میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاقید کر دی ہے کہ دن بھر خموش لیٹے لیٹے رہیں بیوی تو تاقید کیا میں نہیں کرتی وہ سوال ناظر میں پوچھتی ہے کہ میں کیا ان کو یہ تاقید نہیں کرتی مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو ڈاکٹر جی نہیں ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایت پر عمل کریں گے بیوی اور دعا کس کس وقت دینی ہے ڈاکٹر جی نہیں دعا کی مطلق ضرورت نہیں مطلق بلکل بھی کتئی ضرورت نہیں بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھئے غزہ جو کچھ دینی ہے میں دیکھ چکا ہوں بیوی بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر تو پھر اجازت بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں آ جائے گی بیوی انچی آواز سے پکار کر ارے للو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دی جی ڈاکٹر ایک بات ارز کر دوں بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے اس آپ پر اس کا بہت مزر ہوتا ہے غیر مفید اثر پڑتا ہے خموشی اس آپ کو ایک طرح کی تقویت بغشتی ہے تقویت سور کو دینا یا پہنچانا بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اتمنان رکھے ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا پر نہ مار نہ پاس نہ بھٹک نہ اتنے میں کیا ہوتا ہے ملاسم آتا ہے للو حضور ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ تو آداب بیوی آداب ڈاکٹر اور ملاسم چاہتے ہیں قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا اب اس کو آرام کی ضرورت ہے اب پھر اگر وہ تھوڑا لیٹا ہے تو پوچھ دیئے کہ کیا سو گئے میاں ہوں یوں ہی چپکہ پڑا ہوا تھا بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاقید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کریں اسے بھی تکان ہوتی ہے تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں سمجھ کہے نا میاں ہوں کرتا ہے بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا میاں ہوں بیوی کہو تو دبا دو میاں ہوں بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلے جاؤں میاں اچھی بات کراتا ہے میاں کہتا کہ اچھی بات چلے جاؤ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے گھنٹی پاس رکھی جاتی ہوں گھنٹی کہاں گئی رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیز کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے دوسرا منظر کنڈی کی آواز یعنی دروازہ کھڑکا بیٹا ہے کون ہے نام مراد ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے دور سے کواڑ ہوتا ہے دروازہ کھڑکی یارو شندان دور سے سکا ہے بیوی سکا کہتے ہیں پانی بھر کر لانے کا کام کرنے والے کو بیوی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم بخت اس سور سے کنڈی کھٹ کٹ آتا ہے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے ڈاکٹر نے تاقید کر رکھی میں نامراد کو نامراد بدبخت بدنصی بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح صویرے ہو جایا کرو کان پر جو نہیں رنگ تھی کان پر جو رنگ نے کا مطلب ہے کہ بہت بے پرواہ ہو نا میاں ارے بھائی اب بخشو اسے اب میاں کہتا ہے بس کرو چپ بھی کرو شروع ہی ہو گئی ہو بیوی بخشوں کیسے ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں میاں کراتا ہے بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے میاں بیوی للو سے کہوں تو آ کر دبا دے میاں بیوی یہ دیکھو یہاں انگیتھی انگیتھی لوہے وغیرہ یا مٹی کا وہ ضرف جس میں کوئلہ سلگھاتے کھانا پکاتے تاپتے یا خشبو جلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انگیتھی پر رکھی ہے آپ بتائیے آپ سے آپ آگئی یہاں پاؤں تھے اس کے یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے للو ارے للو میاں ارے بھائی کیوں نہ حق غل مچا رہی ہو کہ اتنا شور کر رہی ہو گھنٹی رات میں میں نے خود میز پرسے اٹھا کر انگیتھی پر رکھ دی تھی بیوی تم نے اے ہے وہ کیوں میاں میاں کہتا ہے ننہ بار بار بجائے جا رہا تھا میرا دم ارجنے لگا کر رہا مجھے بلایا ہے بیوی کم بخت اتنے دیر سے آوازیں دے رہی ہوں کہا مر گیا تھا للو قدام سے ریٹھے ڈھونڈ للو چاہتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرانے رکھ چاہتی ہوں میاں کراہ کر کواڑ بند کرتی جانا بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گمرائے گا تمہارا میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کھانے کے لئے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ یہ نیچے پڑا ہوا ہے ابھی کہیں کھوڑے میں چلا جاتا تو ہوں مالٹٹ ملک نارنگی کا رس ساگو دانے کی کھین کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لئے بنا دینا تھوڑا بیوی بس اس سے کیا بنے گا یخنی پی لیتے تھوڑی سی چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں مکوی چیز ہے قوت دینے والی چیز میاں بنوا دو بیوی دو قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں چوزہ بزار سے مگوانہ ہوگا اس للو کو تو جانتے ہو بزار جاتا ہے تو وہیں کا خو رہتا ہے میاں تو پھر یوں کرتی ہوں سہن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے میاں ارے بھئی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی بیوی ننہ ہے آپ کا عید کے روز میلے میں سے یہ کھلو گاڑی لے آیا تھا نہ اس کمبخت کا دل اس سے بڑھتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نہ مراد چھوڑو چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے صاحب زادے کا دل کسی طرح پور ہونے ہی میں نہیں آتا چولے میں جھوک دوں گی اس کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا اب بیمار پڑے ہیں شور اغل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے میاں ہوں کرا تا ہے بیوی کم نہیں ہوا درد میاں ہوں بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی بیوی کی آواز آ رہی ہے چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ بچہ رونے لگتا ہے چھوپ نہ مراد اتنا خیال نہیں اب بیمار پڑے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے شور نہ ہو انہیں تکلیف ہوگی چھوپ خبردار جو آواز نکالی گھلا گھونٹ ڈالوں گی بچہ رونہ بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے کام بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا بے ڈھنگا بڑے بد کتا بڑے ڈول کا یا بورے ڈول کا یعنی کہ کوئی اچھا نہیں ہے بے ڈھنگا ہے چل ادھر نہیں چھوپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی دے جاتی ہے میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر 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 کرا جا رہا ہے میاں جو ہے اب اس کو مزید آوازوں پر آوازیں آرہی ہیں وہ زیادہ کرانے شروع ہو گیا ہے تیسرا منصر بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں میاں چونکر ہوں ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی لا خوال والا کا ہوا تھا ملازم چھاڑو دے رہا ہوں میاں کم بخت دفع ہو ملازم بی بی جی میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے کے دے ان سے ملازم چاہتا ہے میاں کڑھا کر چپ ہو جاتا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے ارے بھئی کہاں گئیں ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ لا خوال والا ہوا تھا اٹھ خود اٹھتا ہے ہیلو میں اشفاق بور رہا ہوں بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلال میں علیل ہوں علیل کا بطلب ہے بیمار ناساز کیا فرمایا آپ نے آواز دینے کے لئے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو پھر آپ پھر کسی وقت فون کر لی جی گا میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا زور سے فون بند کرتا ہے بد تصیب غصتا کہیں کی ہوں بیوی مجھے بلایا تھا ہے ہے تم اٹھے کیوں میاں اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی تو بیوی توبہ توبہ لیٹیو لیٹیو میں ذرا گدام میں چلی گئی تھی للو کو ریٹے نکال کر دے رہی تھی بلایا کیوں تھا ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے میاں فون تھا تمہارا بیوی کس کا تھا میاں ہوگا کوئی اب مجھے کیا پتہ بیوی جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر فون کر لیں پھر کر لیں فون بیوی مفت کی الجن میں ڈال دیا اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی میاں ارے بھئی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحب زادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ میرا سر پھٹا جا رہا ہے بیوی اب اسے کیوں کا روک دوں میں میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو میں بیمار ہوں ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے ارام و سکون کی ضرورت ہے ایک روز ان صاحب زادے اگر کہیں چل نہ جائیں میاں مناسب الفاظ میں لکھو نہ ہوں کراتا ہے بے سرے گانے کا شور چاری ہے میرا کرا رہا ہے یک لکھ اچانک بچے کے رونے کی آواز بیوی ارے کیا ہو گیا ننے بچہ زور سے گر پڑا خون نکل آیا بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی چپ ہو جاؤ میان کراتے ہوئے یک نہ شد شد یہ ایک مشہور کہاوت ہے اور اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ ایک نہ ہوا دو ہوئے یہ عام طور پر اس مسئیبت میں بولی جاتی ہے جب پہلی مسئیبت ختم نہ ہو رہی ہو اور دوسری مسئیبت چپ کیوں کر کرا سکتی ہو نہ مراد چپ ہو جاؤ خون نکل آیا تو کیا قیامت آگئی ابھی آ رہی ہوں دو سطریں لکھ لو میان ختم نہیں ہوا خط جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم اس خل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے فقیر بال بچے کی خیر رحم مولا کچھ مل جائے فقیر کو میان کرا کر بس انہی کی قصر رہ گئی تھی ہوں بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی میان ارے تو خدا کے لئے اسے رخصت تو کر آؤ بیوی او للو ارے او اٹھنے شروع کر دیتا ہے بے سورے گانے میں بچے کے رونے فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے میان ہائی توبہ توبہ ہائی بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی رہا ہوں بیوی ہے ہے وہ کیوں میان آرام و سکون کے لیے اب اس کی ہمش کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے در سیل سوالات کے مختصر جواب دیں پہلا سوال ہے درامے کا مرکزی کردار کون ہے درامے آرام و سکون کا مرکزی کردار سکون ہے یعنی کہ سکون اس کا مرکزی کردار ہے سوال نمبر دو ہے میان جی کن وجوہات کی بنا پر دفتر سے چھٹی کرتے ہیں اور کس حد تک ان کی یہ چھٹی ان کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے اس کا جواب ہے میان جی مسلسل دفتر کا کام کر کے اکتا جاتے ہیں اور ان کی طبیعت میں بوجل بن آجاتا ہے وہ آرام و سکون کی غرض سے دفتر سے چھٹی کرتے ہیں لیکن یہ چھٹی ان کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہوتی وہ اپنی بیوی کے شور سے تنگ آ کر دوبارہ دفتر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہیں بیوی ہے وہ کیوں جیسے ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی پڑا تھا میاں آرام و سکون کے لیے کہ وہ اتنا تنگ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ دفتر جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں سوال نمبر تین ہے ڈاکٹر صاحب میاں جی کو کیا بیماری بتاتے ہیں اور اس کا کیا علاج تجویز کرتے ہیں اس کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے خیال میں انہیں دواز سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے وہ ان کو کوئی بیماری نہیں بتاتے کاروبار کی پریشانیاں اور الجنے بھلا کر ایک روز بھی آرام و سکون سے گزارا تو 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 طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لئے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑھ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یعنی کہ وہ آرام و سکون کا کہہ رہا ہے سوال نمبر چار ہے پڑھر سے آنے والی آواز میاں جی کو گرہ کیوں گزرتی ہیں بھاری کیوں محسوس ہوتی ہیں پڑھ سے آنے والی آوازیں میاں جی کو پریشان کرتی ہیں کیونکہ وہ باہر کی دنیا کے شور اور افرط تفری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آوازیں مسلسل شور کی یاد دلاتی ہیں کسی ایسے شخص کے طور پر جس نے ہوتی ہیں اس لیے اس کے لیے مایوسی اور جنجلا ہٹ کا باعث بنتی ہیں سوال نمبر پانچ ہے اس ٹرامے سے آپ نے کیا سیکھا جواب اس ٹرامے سے میں نے سیکھا زندگی میں امن و سکون کو ترجیح دینے کی اہمیت سیکھی کہ زندگی میں امن و سکون کی اہمیت کیا ہے خاندانی اور ذاتی تعلقات کی قدر کہ جس طرح سے بیوی اتنا تنکرتی ہے کہ وہ دوبارہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کو پورا آرام و سکون کا موقع فراہم کرتی ذہنی اور جسمانی طور پر تناؤ اور افراد تفریق کا اثر مجموعی زندگی گزارنے کی اہمیت کو اجا کر کرتا ہے گھر ایک جنت کی ماند ہوتا ہے گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے آرام و سکون کا خیال کریں یا خیال رکھیں میں نے اسے یہ سکھا ہے آپ جو بھی اسے سکھتے ہیں اپنے مطابق بھی اس سوال کو لکھ سکتے ہیں اس کا انصر کر سکتے ہیں آگے ہے تلخیص نویسی تلخیص کے معنی خلاصہ یا مختصر کرنے کے ہیں کسی طویل تحریر تقریر یا گفتبو کو اس کی اصل توازت سے کم کر کے بیان کرنا تلخیص نگاری کہلاتا ہے تلخیص عموما دی ہوئی عبارت کا تہائی یہ رہ جائے جو کہ ہم نے کر لیا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی بھی انسان مرنا نہیں جاتا لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے موت کا مزہ ہر زیرو کو چکھنا ہے آخرت پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا موت کے بعد انسان کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا انسان مرنے کے بعد اپنے اچھے اور برے عمال کا ذمہ دار ہے اگر انسان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو وہ جنت اور اگر کم ہوئیں تو وہ دوزق میں داخل ہوگا ہماری پوری زندگی کا حاصل یہی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اچھے عمل کریں اسلام کے حاصلوں کے مطابق اپنے زندگی گزاریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی اس دنیا میں بھی اور اگر ہم نے اس دنیا کو اچھی طرح سے یوٹلائز نہیں کیا تو ہم نہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ اگلے دنیا میں لیکن ہو ہو سکتے سوال نمبر تین ہے زیل میں دیئے گئے اقتباس کا اردو ترچمہ کریں ایک زمانے میں سارا سارا نامی ایک مہنتی کارکن تھی سارا کو فیکٹری میں اپنی ملازمت بہت پسند تھی و ایو ہر ہر ت میک شور ایو ہر سمو تلی وہ ہر روز اس بات کو یقینی بنانے کے لئے سخت مہنت کرتی تھی کہ سب کچھ آسانی سے ہو کہ ہر چھ جا رہی ہے سب سے شام تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی رہتی ہلچل مجھاتی اور اپنے کاموں میں مصروف رہتی سارا بی لف تیٹ تا مور سارا محبت کرتی تھی اس چیز سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے گی سارا کا خیال تھا کہ وہ جتنا زیادہ کام کرے گی وہ اس کی جوپ کے لئے اچھا ہوگا اتنا ہی بہتر رہے گا اس نے مشکل سے کوئی وقفہ لیا یہ سوچ کر کہ آرام کرنا صرف وقت کا زیادہ کرنا ہے جیسا کہ وقت کو زیادہ نہ کیا جائے اس وقت کو کام کرنے میں گزار اچھا ہے جبکہ وقت گزرتا گیا سارا نے ہر وقت تکاوٹ محسوس کی یعنی کہ اس نے تھکنا شروع کر دیا کیونکہ وہ وقفہ کیے بغیر مسلسل کام کر رہی تھی اب اسے تھوڑی تھوڑی تکاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہر بارڈی ای 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 ہر ڈو کنسٹریٹ اس کے جس میں درد ہو رہا تھا اور اس کے لیے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل یعنی کنسٹریشن جو تھی وہ اس کی ختم ہو رہی تھی مشکل ہو رہا توجہ ایک دگا مرکوز کرنا اس نے غلطیاں کرنا شروع کر دی اور کیا ہوا اس کا ایک بار خوش مزاج رویہ اداس ہو گیا اس پر گلومی ہو گیا اداس ہو گیا اداس چھا گئی ون ڈے ایک دن سارا سارا کی دوست لی لی نو ٹس اس نے نو ٹس کیا کہ اس نے چیک کیا ہاؤ ایک زوست شی لک کہ وہ تھکی تھکی دکھائی دیتی ہے کہ وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے لی نے نرمی سے مشورہ دیا سارا کو اسے کچھ وقت نکال کر آرام کرنا چاہیے سارا ریزیسٹر آئیڈیا سارا نے یہ آئیڈیا لینے سے انکار کر دیا یا اس خیال کی مخالفت کی اس کا خیال تھا سارا کا خیال تھا کہ وقفہ لینا یا آرام کرنا کرنے کا مطلب اپنے کام میں پیچھے رہ جانا ہے بھٹ لیلی لیکن لیلی انسیسٹر تیلنگ سارا اس نے مسلسل انسسٹ کیا وہ مسلسل اس کو اپریشیٹ کرتی رہی سمجھاتی رہی انسسٹ کرتی رہی تیلنگ سارا لیکن لیلی نے سارا کو بتاتے ہوئے اسرار کیا کہ آرام اس کی صحت اور تندرستی کے لئے ضروری ہے سبان شناسی سابق لاحق سابقا کیا ہوتا ہے سابقا اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی کلمے پہلے پڑھانے سے اس کلمے کے معنی میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا ہو جائے جیسے واقف سے پہلے نا واقف لگا لیں نا لگا کر نا واقف بنالیں نا واقف میں اصل کلمہ واقف ہے نہ چونکہ اس کلمے سے پہلے لگایا گیا ہے اس لیے یہ سابقا ہے لاحق لاحق اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی کلمے کے آخر میں بڑھا کر معنیوں میں کچھ اصافہ یا تغییر و تبدل پیدا ہو جائے جیسے خوف کے آخر میں نا بڑھا کر خوف نا بنا لیا چاہے خوف نا میں اصل کلمہ خوف ہے اور نا چونکہ اصل کلمے آخر میں لگایا ہے اس لیے یہ لاحق ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ سبق آرام و سکون سے سابقے اور لاحقے کے استعمال والے الفاظ کا انتخاب کریں اور ان کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں اب سبق ہم نے پڑھا ہے سبق کے اندر سب سے پہرہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے وہ ہے آرام جیسے ہم نے لگایا پور آرام اسی طرح سے پور سکون پور اتمنان پور امید اسی طرح سے ہم نے اگر بے آرام بے سکون بے وقت اس طرح سے ہم اس کا لاحقہ بنا سکتے ہیں جس طرح سے نامعلوم نا واقف نا توا جیسے ہم نے میاں صاحب پڑھا صاحب ڈاکٹر صاحب میاں صاحب استاد صاحب اسی طرح سے ہم نے پڑھا ہے ہم نے بے لگایا بے ہنگم بے درد بے لگام اسی طرح سے ہم نے پڑھا دار خبردار بدبودار ایماندار دیانتدار اسی طرح سے نامراد بے مراد اس کو ہم لگا کے لاحقہ صاحب کا بنا سکتے ہیں کچھ کو جیسے کم بخت بد بخت اسی طرح سے بخت کے پہلے ہم نے کم لگایا کردار بد کردار کم بد بخت بد تحصیب بد کردار اس طرح سے ہم نے یہ سابقے اور لاحقے بنائے اگلا سوال جو ہے ہر جوزو کے صاحب نے دیئے گئے درست دائرہ کو پور کریں پہلا جو سوال ہے ایسا لفظ جو کسی کلمے کے آخر میں بڑھا کلمانی میں اضافہ یا تبدیلی کہلاتا ہے کس میں آخر میں آخر میں کون سا لے کے آتا ہے لاحقہ اس کو ہم نے کروس کر دیا لاحقہ کی مثال کا گروہ ہے یہ دار مند اور پسند سابقہ ان سے بننے والے درست الفاظ ان پر ایسا لفظ جو کسی کلمے کے شروع میں بڑھا کر معنی میں اضافہ یا تبدیلی کی جائے کہلاتا ہے سابقہ لفظ خوا سے بننے والا درست لفظ ہے خوا مخوا سابقہ کے استعمال کا درست جوڑا ہے خوش لباس خوش میزاج اگلا ہے زو معنی الفاظ ایسے الفاظ جن کے دو یدو سے زیادہ معنی ہوں زو معنی الفاظ کہلاتی ہیں یا وہ الفاظ جو مختلف جگوں پر مختلف پانی میں استعمال ہوتے ہیں اہل زبان اس فرق کو سمجھتے ہیں اور ان الفاظ کو موقع محل کی مناسبت سے استعمال میں لاتے ہیں مثلا کان احمد نے عثمان کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی یہ بھی کان ہے اور یہ بھی کان ہے کیوڑا میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے یہ بھی کان ہے دونوں کے استعمال میں فرق ہمیں پتا چل گیا ہے در سیل عبارت کو غور سے پڑھیں اس میں زوبانی الفاظ موجود ہیں آپ ان الفاظ کو عبارت سے چن کر ان کے الگ معنی لکھیں پہلے ہم سب پہلے اس کو پڑھتے ہیں اور ان الفاظ کو چنتے ہیں جیسے اسد اور بلال دو دوست تھے ایک بار دونوں یہ بار آیا ہے دونوں نے کسی کتاب میں ملک برما جیسے یہ بار ہے اور یہ بار ہے ایک بار کے ایک دفعہ اس بار میں اور اس بار میں کیا فرق ہے گھوڑوں پر اور ایک برما لیے لکڑی کے تکڑوں میں سراخ بنائے یہ ایک اظہار کا نام ہے جس سے لکڑی میں سراخ بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے دونوں کو خزانے کی تلاش کی چاہ یہ چاہ ہوئی کہ ان کا دل چاہا کہ خزانے کو تلاش کیا جائے یہ چاہ ہے اور ایک یہ چل گیا اور بار کا بھی اور برما کا بھی اور چاہ کا بھی یہ ہو گیا اور کل باقی صفحہ جاری رکھنے کا ارادہ کیا کل یعنی کہ آنے والا جو کل ہے اور رات بے کل گزاری سنسان جنگل میں پوری رات بے کل گزاری کے بغیر ساز اسمان کے اسی طرح سے لفظ ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی مشک ہماری مکمل ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں